بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین حاضر خدمت ہے آپ کا میزمان عبدالکدوس راول پنڈی سلام آباد کی تازہ ترین اپڈیٹس کے ساتھ ناظرین امریکی صدارتی انتخابات پانچ نومبر کا ہوا اب اتنا پاکستان میں چھا گیا ہے کہ اب ہر معاملے کو پانچ نومبر کے بعد تک کے لیے مرتوی کیا جا رہا ہے یا ہر اہم فیصلے کی جو تاریخ ہے وہ پانچ نومبر کے بعد کی دی جا رہی ہے تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ پانچ نومبر کی پاکستان میں بھی بہت بڑی اہمیت بن گئی ہے امریکہ میں تو ہے ہی اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ عمران خان کا ذاتی تعلق ہے اور جو شہزادہ محمد بن سلمان کے ساتھ عمران خان اور ڈونلڈ ٹرمپ دونوں کا ذاتی تعلق ہے اس کے نتیجے میں اب ہر کسی کو یہ نوشتہ دیوار نظر آ رہا ہے کہ جب ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ میں آ کر بیٹھ جائیں گے وائٹ ہاؤس میں تو جو بائیڈن انتظامیہ کے کہنے پر عمران خان کے خلاف انتقامی کاروائییں شروع ہوئی ہیں وہ بھاب کی طرح اڑ جائیں گی دھومے کی طرح اڑ جائیں گی اور عمران خان کو پھر جو عوامی طاقت اس وقت حاصل ہے اس کا راستہ روکنے کی کسی کو جرد اور حوصلہ نہیں ہوگا چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے یا جو موجودہ کٹ پتلی اور دھانگلی سرکار ہے تو اس لیے ہر اہم معاملے کو اب پانچ تاریخ کے بعد رکھا جا رہا ہے پہلے ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ جو جو ڈیشل کمیشن کا اجلاس ہے وہ آٹھ تاریخ کو رکھا گیا ہے سپرین کورٹ کے چیف جسس نے جو نئے یہیہ آفریدی انہوں نے رکھا ہے اور جو انہوں نے فوجی عدالتوں کو بلائیا ہے کہ جناب آپ آئیں ہمیں بتائیں کہ آپ نے کیا فیصلے کی ہیں اور کتنے کیسز تھے آپ کے پاس تو ان کی تفصیل لے کر آئیں اس کے لیے بھی انہوں نے ساتھ نومبر کی تاریخ رکھی ہے وہ بھی پانچ کے بعد ہیں اور اب دو تین جو اہم کیسز ہیں عمران خان کے جس میں کسی میں فرد جرم لگنی ہے کسی میں زمانت کی درخواست ہے کسی میں وہ ابھی ہم ساری تفصیل آج آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں وہ بھی پانچ سے آگے لے کر چلے گئے ہیں کسی میں دس دن کا ریلیف مل گیا ہے کسی میں پندرہ دن کا تو بشرا بی بی نے آج مانگی تھی عدالت میں اپنے کیس میں پیش ہونے کے لیے تو شاہ خانہ ٹو میں تو جب انہوں نے پشاور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی تو جو ہائی کورٹ تھی انہوں نے ان کی چودہ روز کے لیے پکی حفاظتی زمانت منظور کر لی ہے آج یہ بھی بڑی خوش خبری ہے کہ اب جو عدالتوں کا رویہ ہے وہ مزید دلیرانہ ہوتا جا رہا ہے انہیں بھی نظر آ رہا ہے اگر مجھے اور آپ کو نظر آ رہا ہے کہ حالات انشاءاللہ عزیزہ بڑی بدلنے والے ہیں اور بلکل اپنے وہ کنارے پہ پہنچ گئے ہیں تو اس وقت یہ صورتحال ہے آج بڑی اہم خبریں ہیں آپ کے لیے ہمارے پاس کہ تمام اہم فیصلے جو ہیں اب امریکی صدارتی الیکشن کے بعد تک کے لیے مؤخر کیے جا رہے ہیں اور صدر بائیڈن کو عمران خان کے حوالے سے جن باسٹھ ارکان کانگریس نے خط لکھا تھا ڈیموکریٹس ارکان نے اس کے حوالے سے امریکی دفتر خارجہ نے کہا ہے تصدیق کر دی ہے اب کہ وہ خط جو ہے صدر بائیڈن کو موصول ہو گیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ اس کے حوالے سے ہم مناسب وقت پر جواب دے گئے یعنی اس کا مطلب یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ خط ملنے کے بعد بائیڈن نے اس حوالے سے دفتر خارجہ کو کوئی ہدایات جاری کر دی ہے اپنے وزیر خارجہ کو اور ہو سکتا ہے کہ ایک دو روز میں یہ خبر سامنے آ جائے کہ جو امریکی محکمہ خارجہ ہے اس نے پاکستانی محکمہ خارجہ سے رابطہ کر کے عمران خان کے حوالے سے معلومات مانگی ہیں کہ ان کی کیا صورتحال ہے کیا آپ انہیں رہا کر سکتے ہیں کیوں رہا نہیں کیا جا رہا ان کے خلاف کیسز کیس کی سمکے ہیں اور جیل میں ان کی صورتحال کیا ہے ان کی فیملی کو آپ نے کیوں بند رکھا ہوا ہے ان کے خلاف جو کاروائیاں ہو رہی ہیں پی ٹی اے کو ان کی کیا صورتحال ہے علاقہ کروانے والے تو وہ سب خود ہیں لیکن اب چونکہ آگے سے ووٹنگ کا مسئلہ بنا ہوا ہے ان باسٹھ ارکانیں کانگرس کے جو انتخابی حلقے ہیں ان میں مسلمان ووٹر اور پاکستانی ووٹر خاصی تعداد میں ہیں تو یہ ان کو متمن کرنے کے لیے ساری ایکٹیوٹی کی جا رہی ہے لیکن ہو سکتا ہے اسی چکر میں عمران خان کو رہا کرنا پڑ جائے کہ پائنٹنز درہ سخت ڈنڈا دیں دیں جس طرح میں پچھلی ویڈیوز میں بھی آپ کو بیان کیا تھا لیکن کیونکہ جو پاکستانی کمیونٹی کی اکثریت ہے وہ اس وقت ٹرمپ کے ساتھ ہے وہ ہمیں پچھلی ویڈیو میں بھی آپ کو بتا چکے ہیں بہرحالی یہ ساری خبریں آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے لیکن تفصیلات میں جانے سے پہلے ناظرین ہم اپنے نئے آنے والے دوستوں کو یہ یاد دلائیں گے کہ وہ اپنے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ ہماری نئے آنے والی ایسی ہی ایکسپلوسی ویڈیوز اور تازہ ترین خبریں جو ہوتی ہیں ہم دیتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں بھی جو خبریں ناظرین ہوں گی آپ اور چینل بھی دیکھتے رہتے ہیں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کا یہ چینل چھوٹا ہے خبریں بڑی بھی دیتا ہے اور بروقت بھی دیتا ہے تو اسے آپ دیکھتے رہیے اس کو آپ سبسکرائب کر لیں گھنٹی کا نشان دبا دیں تاکہ کوئی اہم ویڈیو جو ہم آپ کے لئے بناتے ہیں وہ آپ کی نظروں میں آنے سے رہ نہ جائے ناظرین اسلام آباد ہائی کورڈ میں بانی بی ٹی اے کی توشہ خانہ ون کیس میں سزا کے خلاف اپیل پر سماد جو ہے وہ اب چودہ نومبر تک ملتوی کر دی گئی ہے اس کی جو سماد ہے آج وہ جسٹس آمر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اورنگ زیب نے کی نئے پرسیکیوٹر امجد پرویز نے اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ یہ اپیل آؤٹ آف ٹرن لگ گئی ہے گشرا بی بی کو عدالت نے زمانہ پر رہا کیا لیکن آج وہ عدالت میں پیش نہیں ہوئی جسٹس آمر فاروق نے کہا کہ ان کی ترخواست تو آج سماد کے لئے مقرر ہی نہیں ہوئی بانی بی ٹی اور گشرا بی بی دونوں کی بریت کی ترخواستیں تھیں دوسری ترخواستات مقرر نہیں کی گئی آفس کو وہ بھی مقرر کرنے کی ترخواست ہدایت کر دیتے ہیں اور پھر انہوں نے چودہ نومبر تک یہ کیس ملتوی کر دیا تو یہ پہلا کیس ہے جو پانچ نومبر کے بعد تک کے لئے آج ملتوی ہوا ہے اس کے بعد سننے کے ایک اور کیس ہے وہ ہے جناب کہ بشرا بی بی پشاور ہائی کور نے مقدمات کی تفصیل سے متعلق کیس میں پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیرمن عمران خان کی اہلیہ گشرا بی بی کو خرفاستی زمانت دے دی ہے عدالت نے تمام اداروں کو آئندہ چودہ روز تک کسی بھی مقدمے میں گرفتاری سے روک کر گشرا بی بی کے خلاف مقدمات کی تفصیل طلب کر لی ہے اب دیکھیں نا عدالتیں جرت مندانہ ہو گئی ہیں انہوں نے کہا کہ کبھی کسی کیس پیش میں پیش ہوگی کبھی کسی میں ہمیں تمام مقدمات کی ہمیں فہرست دیں تاکہ تمام میں ہم ان کی زمانت منظور کروا دیں اور پھر اس کے بعد جو کیس ہے وہ مقلع کے ذریعے چلتے رہیں گے تو اس سے ناظرین آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ معاملہ اب کدھر جا رہا ہے اور چودہ روز کا انہیں ریلیف مل گیا ہے یہ دوسرا کیس ہے جس میں جو معاملہ پانچ دنمبر سے بہت آگے بھیج دیا گیا ہے اس سے بعد ایک اور خبر سن لیں کہ جو بچھرا بی بی کی رہائی کے لیے جو سرگرم ہو گئی ہیں محترمہ بچھرا بی بی اب عمران خان کی رہائی کے لیے سرگرم ہو گئی ہیں اس کی کچھ تفصیل سن لیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے مرکزی رہنماؤں نے اب وزیر اللہ ہاؤس میں دیرے ڈالے ہوئے ہیں اور جو پی ٹی آئی کے مرکزی رہنماؤں سابق صدر ہیں آرف علوی وہ بھی پشاور میں ہیں اور وہاں پر مشاورت یہ ہو رہی ہے کہ اب کسی ایسے انداز میں تحریک کو آگے بڑھایا جائے کہ عمران خان جیل سے باہر آ جائیں اس حوالے سے جو یکم نومبر کا جلسہ ہے نا ناظرین اس کی بڑی اہمیت بتائی جا رہی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یکم نومبر کی جو تیاریاں ہیں وہ دو قسم کی ہیں کیونکہ ایک امکان یہ بھی ہے کہ آج کل ہی شاید بائیڈن انتظامیاں کی طرف سے کوئی ان کو ڈنڈا آئے اور انہیں عمران خان کو بھی رہا کرنا پڑ جائے یہ بھی آج سینہ گزرٹ یہاں پہ راولپلڈی اسلام آباد میں بہت چل رہی ہے کہ اکتیس کو یا یکم کو اچانک عمران خان کی رہائی ہو سکتی ہے تو اس کی بھی تیاری ہو رہی ہے اور گشرا بی بی خود اس کی نگرانی کر رہی ہے پشاور میں اور بڑے مرکزی رہنمہ وہاں پہنچے ہوئے ہیں یہ خبر ہم نے بھی آپ کو پہلے دی تھی لیکن پھر درمیان اس میں کچھ وقفہ آ گیا آج جو بات ہوئی ہے امریکی محکمہ خارجہ میں اس کی بھی ابھی ہم آپ کو ڈیٹیل بتاتے ہیں جو سوال کیا اور اس کا جو انہوں نے جواب دیا تو وہاں بھی پہلے وہ اس کا جواب نہیں دے رہے تھے دو تین روز سے لیکن آج انہوں نے اکنالج کر لیا ہے کہ واقعی صدر بائٹن کو جو باسٹ ارکان کانگرس ہیں ڈیموکریٹس پارٹی کے ان کا لیٹر موصول ہو گیا ہے کہ امران خان کو رہا کیا جائے اور ان کے خلاف اور ان کی پارٹی کے خلاف اور ان کی فیملی کے خلاف انتقامی کاروائیاں بند کروائی جائیں وہ تفصیل دیتے ہیں لیکن اس سے پہلے ایک تیسری خبر بھی سن لیں کہ ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس میں امران خان اور گشرا بی بی کی بریت کی درخواست کی سماعت بھی دس دن کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے یہ تیسرا کیس ہے نا حضرتین جس میں اب پانچ نمبر کے بعد کی لمبی ڈیٹ ڈال دی گئی ہے تو اس سے آپ کو اندازہ اب ہو جانا چاہیے کہ اسٹیبلشمنٹ وہ بھی اب سمجھ آ گئی ہے اور حکومت کو پتا چل گیا ہے اور ان اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے کہنے پر جو عدالتیں رگڑا لگا رہی تھی ان کو بھی پتا چل گیا ہے کہ ہون سائن تکڑے آنا لے نہیں نہ دے اور جو بوش جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے اگر وہ ہلیکشن جیت گیا تو پھر آپ عمران خان کو پھر ریلیف ملنے کا انداز دیکھئے گا اسلام آباد ہائی کورٹ میں ناظرین آج اس کی سماعت ہوئی ایک سو نبے میلین پاؤنڈ نیب ریفرنس میں جو بریت کی درخواست دی ہوئی ہے اس کی اور پھر جسٹس آمر فاروق نے اس تفسار کیا کہ یہ ایک ریفرنس ہی ہے پراسیکیوٹر امجد نے کہا کہ ریفرنس ایک ہی ہے دونوں ملزمان کو سزائیں علاق ہوئی ہوئی ہیں تو بہرحال یہ خاصا لمبا چڑھا کیس ہے پھر کیس کا پسے منظر ہے عدالت نے ایک مختصر کام کیا ہمارے مطلب کس میں یہی چیز ہے کہ اس میں بھی لمبی پیشی ڈال دی گئی ہے یہ لمبی پیشیاں کیوں آ رہی ہیں ہم نے آپ کو یاد لکھ ایک ہم نے ہیڈ لائن بنائی تھی کہ کمیز لگی پھٹنے خیرات لگی بھٹنے اب وہ صورتحال ہو گئی ہے اب لمبی پیشیوں کی خیرات باٹی جا رہی ہے عمران خان کے لیے جو صلاح عام ہو گئی ہے اور یہ سارا صورتحال کس وجہ سے پیدا ہوا ہے یہ اس وجہ سے ہوا ہے کہ اللہ رب العزت نے راستہ ایک نیا بنا دیا ہے ایک نیا چانس دے دیا گیا ہے پاکستانی کمیونٹی اور مسلمان کمیونٹی امریکہ میں پورا زور لگا رہی ہے ان ریاستوں میں جہاں پہ ون ٹو ون سمجھ لیں کہ اٹھالیس اٹھالیس پرسنٹ پر دونوں یہ جا رہے ہیں باقی تمام ریاستوں میں جو ان کے ووٹ تقریباً برابر ہو رہے ہیں اور ان دو ریاستوں کے جو ووٹ ہیں ایک میں سولہ ہے شاید اور دوسری میں انیس ہیں پنسلوینیا اور مشیگن میں تو یہ جو ووٹ تقریباً تیس پینٹس ووٹ ہے جو الیکٹرل کالج کے یہ ووٹ لے گیا نا تو وہ امریکہ کا آئندہ صدر ہوگا اور بہت تف کمپیٹشن جا رہا ہے اور عمران خان کے جو متوالے ہیں وہ اب اتنا زور اس لیے نہیں لگا رہا ہے کہ ٹرمپ کو جتوانا ہے وہ اس لیے اتنا زور لگا رہے ہیں کہ ٹرمپ کو تو جتوانا ہی ہے عمران خان کو بھی جیل سے پہر لانا ہے اور اقتدار میں لانا ہے آپ کو ناظرین یاد ہوگا ہم اللہ والوں کے پیش گوئیں آپ کو بتاتے رہتے تھے وہ بہت سال پہلے بھی چھے ماہ پہلے بھی وہ یہ کہا کر دے تھے کہ عمران خان کو بیرون ملک سے بڑی طاقتور سپورٹ ملے گی آپ کو پتہ ہے کہ سعودی عرب سے چین سے اور بہت سے دوست ملکوں سے عمران خان کے حوالے سے مسلسل دباؤ ہے جس کے لئے سے یہ ایک حادث زیادہ اپنی انتقامی کاروائیاں نہیں بڑھا سکے اور اس سے بھی زیادہ جو سپورٹ ہے وہ اللہ رب العزت کے کرم سے جو دلوں کو فتح کیا ہوا ہے عمران خان نے یا اللہ نے وہ دل مسخر کر دی ہے عمران خان کے لئے جو ہمارے اوورسیز کمیونٹی ہے چاہے وہ مشرق بستہ میں ہو چاہے وہ یورپ میں ہو چاہے وہ امریکہ میں ہو تو ان کی کوشیں بہت زیادہ ہیں کس طریقے سے انہوں دن رات بھاگ دوڑ کر رہے ہیں اس ویڈیو کے ذریعے ناظرین ہم بھی اپنی طرف سے بھی پوری پاکستانی قوم کی طرف سے پچیس کروڑ عوام کی طرف سے اور اپنے اس چینل کی طرف سے اپنے جو اوورسیز پاکستانی بھائی ہیں ان کے ہم تہہ دل سے شکریہ دا کرتے ہیں ہمارے پاس ناظرین الفاظ نہیں ہیں جو آپ بیرون ملک بیٹھ کر آپ نے جو محنت کی ہے جو آپ نے دن رات کپتان کے لئے ایک کیا ہوا ہے کس طرح آپ نے برطانیہ میں ہر حوالے سے کمپین چلائی ہے پھر آپ ارکان پارلیمنٹ کو برطانیہ میں آپ نے خط لکھنے کا کہا ہے اس سے پہلے آپ نے برطانوی پارلیمنٹ میں یہ ڈیبیٹ کروائی اس سے پہلے امریکی جو ہمارے اوورسیز پاکستانی امریکی بھائی ہیں انہوں نے امریکہ میں کانگرس میں یہ سارا پیشو اٹھایا وہاں پر ایک سمجھ لے کہ ایوان نمائندگان میں اپوزیشن بھی اور حکومت بھی یعنی متفقہ طور پر صرف پندرہ سولہ جورکان تھے ایوان نمائندگان کے انہوں نے مخاطبت کی پاکی تمام نے عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کیا تو اب بھی جو صورتحال ہے وہ ٹرمپ کے الیکشن کو عمران خان کا الیکشن سمجھ کر آپ لوگ لڑ رہے ہیں تو اللہ تعبی آپ کو جزائے خیر عطا کریں پوری پاکستانی قوم آپ کی دل سے مشبور ہے اور ہم دعا گو ہیں کہ اللہ رب العزت اس کا آپ کو عجر عظیم اطاع فرمائے تو ناظرین ایک اور اہم خبر یہ ہے کہ جو امریکی محکمہ خارجہ ہے اس نے صدر بائیڈن کو پاکستان کے سابق وزیراعظم سے متعلق ارکان کانگرس کا خط موصول ہونے کی تصدیق کر دی ہے یہ انڈیپینڈنٹ اردو کی خبر ہے ناظرین یہ انٹرنیشنل ویب سائٹ ہے تو خبر ہم آپ کو پڑھ کر آخر میں سنا دیتے ہیں تاکہ ویڈیو زیادہ لبی نہ ہو جائے امریکی محکمہ خارجہ نے پیر کو صدر جو بائیڈن کو ارکان کانگرس کا پاکستان کے سابق وزیراعظم عمران خان کی جیل میں حفاظت سے متعلق خط موصول ہونے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ خط کا مناسب وقت پر جواب دیا جائے گا ہفتہ بار بریفنگ کے دوران دفتر خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے امریکی کانگرس کی سٹھ سے زائد ارکان کا صدر بائیڈن کو لکھے گئے خط جس میں ان پر زور دیا گیا کہ وہ پاکستانی حکومت سے عمران خان کی جیل میں حفاظت کے لیے کچھ زمانتیں حاصل کریں سے متعلق سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ خط موصول ہو گیا ہے تاہم اس کا جواب مناسب وقت پر دیا جائے گا امریکہ کی نائب معاون وزیر برہ جمہوریت اور انسانی حقوق مونیکہ جیک بسن نے حال ہی میں اسلام آباد میں پاکستان کے وفاق کی انسانی حقوق کے سیکرٹری اللہ ڈین و خاجہ سے ملاقات کی ہے جس میں دونوں ملکوں کی شراکتداری میں انسانی حقوق سیول سوسائٹی اور جمہوری سالمیت کے اہم امور پر تبادلے خیال کیا گیا مبینہ طور پر اس ملاقات کے فوراً بعد امران خان کی بہنوں اور اہلیہ کو حراست سے رہا کر دیا گیا تھا اب یہ اصل خبر اب آئی ہے ناظرین انڈیپینڈنٹ اردو بڑی ویب سائٹ ہے یہ اب انہوں نے کوئی احسان نہیں کیا یہ دباؤ اب عالمی اتنا بڑھتا جا رہا ہے کال حامد میر نے بھی یہ خبر دی تھی اور جیو نے بھی کہ یورپی مونین کا کمیشن بھی آیا ہوا ہے انسانی حقوق کی صورتحال کے بارے میں جاننے کے لیے امریکہ سے بھی وفد آیا ہوا ہے یہ جس کے ابھی ذکر ہے برطانیہ سے بھی رابطے ہو رہی ہیں سب سے پہلے ہم نے آپ کو خبر دی تھی کہ جو برطانوی ہائی کمیشنل ہیں جین میریڈ وہ بھی بہت زور لگا رہی ہیں عمران خان کے لیے اس سارا جو عالمی برادری کی طرف سے پریشر آیا ہے مغرب کی طرف سے جو مشرق کی طرف سے یعنی چین سعودی عرب اور دوسرے دوست مالک ان کی طرف سے تو پہلے ہی تھا اب یہ مغرب سے پریشر آیا ہے اور اس پریشر کے پیچھے کون ہے اس میں ہمارے یہی جو اوورسیز پاکستانی ہے جنہی ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں دیکھیں ان کی جو محنت ہے ناظرین وہ رنگ لارہی کہتے ہیں جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے ان کا جو جادو ہے وہ بے شک اس وقت سر چڑھ کر بول رہا ہے ہمارے پاس الفاظ نہیں اپنے پاکستانی اوورسیز کے لیے کہ انہوں نے عمران خان کے جو سچے ساتھی ہیں سچے دوست ہیں اور سچے کارک ان کا حق ادا کر دیا ہے اللہ تعالیٰ ان کو مزید ترقیان دنیا میں بھی دے اور آخرت میں بھی دے ناظرین یہ بڑی اہم خبر یہاں انہوں نے آپ کے لیے دی ہے کہ اس ملاقات کے بعد تو اس کے بعد یہ رہائیاں ہوئی ہیں جسے عمران خان کے کچھ حامیوں نے امریکی سفارتی دباؤ سے منصوب کیا ہے تو یہ سفارتی دباؤ ہی ہے اور اس کے پیچھے انسانی حقوق کی صورتحال ہے اور انسانی حقوق کی صورتحال کے حوالے سے جو کمپین ہے ہمارے پاکستانی بھائیوں کی وہاں پر ناظرین جب میتھیو میلر سے یہ پوچھا گیا کہ امریکی انتظامیہ نے پاکستان میں سیاسی قیدیوں کی رہائی میں کوئی کردار آدھا کیا ہے تو انہوں نے اس پیشرفت میں براہ راست امریکہ کے ملوث ہونے کی تصدیق یا تردید سے انکار کیا لیکن عمومی طور پر انہوں نے ایک بیان دے دیا کہ نہیں امریکہ جو ہے امریکہ جو ہے وہ پوری دنیا میں انسانی حقوق کا حامی ہے اسی وقت حامی ہے جب امریکہ کو خود ضرورت ہوتی ہے اس کے علاوہ انسانی حقوق کا دشمنہ یہ صحیح بات ہے تو ناظرین امریکی وانے نمائندگان کے باسٹھ ڈیموکریٹ ارکان نے صدر بائیڈن کو ایک خط لکھا تھا کہ وہ امران خان کی رہائی کے لیے اپنا اصل و رسوخ استعمال کرے یہ وہ خبر ہے جو ہم آپ کو پہلے بھی کئی بار دے چکے ہیں اور چوبیس اکتوبر کو پاکستانی دفتر خارجہ نے اپنے ردعمل میں پریس بریفنگ کے توران پاکستانی دفتر خارجہ کی ترجمان نے کہا تھا کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان دیرینہ تابل پر مبنی تعلقات ہیں تو یہ تو خیر ناظرین ان کا پاکستانی حکومت کا موقف ہے لیکن جب وہ اوپر سے ڈنڈا آ جائے گا تو پھر انہیں ماننا ہی پڑے گا کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب جین میریڈ نے امران خان کی رہائی کے حوالے سے تھوڑی سی گفتگو کی لوگوں سے اور کہا کہ جو رائے عامہ ہے جو امریکی حکومت ہے انہیں تشویش ہے تو اس وقت جین میریڈ کے حوالے سے بھی جو نون لیپ کا میڈیا سیل تھا سوشل میڈیا انہوں نے ایک کمپین لانچ کر دی تھی آپ کو یاد ہوگا ہم نے ویڈیو بھی بنائی تھی کہ جو جین میریڈ ہے وہ امران خان کی کیوں دیوانی ہے ان کی جو صاحب کا اہلیاں ہیں جمائمہ گورڈ سویت ان کے ساتھ بھی اچھا تعلق ہے امران خان کے ساتھ بھی اچھا ذاتی تعلق ہے تو امران خان کے ساتھ اگر ظلم ہو رہا تھا تو جین میریڈ کی یہ جو سرگرمیاں ہیں اپنی حکومت کے گہنے پر بھی تھی اور اس کے پیچھے بھی جو برطانوی ارکان پارلیمنٹ ہے ان کا دباؤ تھا تو یہ اب انٹرنیشنل دباؤ بڑھتا چاہ رہا ہے انشاءاللہ اللہ عزیز آپ دیکھیں گے کہ ہو سکتا ہے چند روز میں بھی چند روز کے اندر اندر امران خان کی بھی رہائی ہو جائے چند روز میں نہ بھی ہوئی تو پانچ نومبر کے بعد تو انشاءاللہ اللہ عزیز سب کچھ آپ کو ہوتا ہوا نظر آ جائے گا اپنا خیال لکھئے گا اللہ حافظ